اس ملک میں ہر کسی کو آزادی سے اپنے مذہب کو فالو کرنے کی اجازت ہے ہمارے ملک کے آئین میں درج ہے کہ we are a secular country secular country کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب کو برابر کے نظریے سے دیکھا جائے گا کون اپنے مذہب کا کتنا حصہ فالو کرنا چاہے اس کی بھی کھلی اجازت ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی حکومت کو اس چیز میں دخل دینا چاہیے یہ ایک مطلب ایسے خطرے کے ساتھ جو ہے یہ لڑا جا رہا ہے جو کہ اس ملک کے لئے بہت مشکل ہوگا ہم تو چاہیں گے کہ یہ ایسے فیصلے جو ہیں وہ نہ ہو اور جو بھی جس بھی مذہب سے تعلق رکھے ان کو کھلی چھوٹ ہونی چاہیے وہ کس طرح کے کبڑے پہننا چاہیں وہ کس طرح اپنے اللہ کو اپنے بھگوان کو اپنے وائے گروہ کو یاد کرنا چاہے کریں وہ کس طرح کے برت رکھیں روزے رکھیں مسجد میں جائیں گردوارہ میں جائیں مندر میں جائیں اس چیز کی کھلی اجازت ہونی چاہیے تو ہم تو یہی امید کریں گے کہ جو کرناٹکا کو یہاں جمہو کشمیر میں لانے کی کوشش کی جاری ہے اس پہ فوری طور روک اگر کار یہ سکول کل کا بنا ہوا سکول تو نہیں ہوگا نا اسکول کو چلتے ہوئے کچھ ٹائن تو ہوا ہوگا اسکول میں بچوں نے بچیوں نے کچھ تو تعلیم حاصل کیا ہوگا کیا وہ اس سے پہلے جو سارے بچیاں وہاں سے بہار آئیں وہ سارے انتر بہار آئیں یہ اگر ان کے تعلیم پر اثر پڑھ رہا تھا تو کرناٹکا سے پہلے کیوں نہیں کرناٹکا کے بعد ہی ان کو یہ اثر دکھنا شروع ہوا یہ ناب یہ ہمارے مذہب میں میں مافی چاہتا ہوں سیاست کے لیے ایک گلت ماحول بنایا جا رہا ہے اور یہ صرف ہجاب کی بات نہیں ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں لائیڈ سپیکر نہیں استعمال ہونے چاہیے کیوں نہیں اگر باقی جگہوں پر لائیڈ سپیکر ہوتے ہیں تو مسجدوں میں کیوں نہیں دن میں پانچ بار دی آزان ہوتی ہے اس میں گناہ کیا ہے آپ ہمیں کہتے ہو کہ حلال میٹ نہیں بکھنا چاہیے کیوں ہمارے مذہب میں ہے کہ ہمیں حلال میٹ کھانا ہے آپ کیوں اس پر روک لگا رہے ہو ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے ہیں کھانے پہ یہ کس مسلمان نے کسی غیر مسلمان کو کہا ہے کہ آپ کو مجبوراً حلال کھانا ہے آپ اپنے حساب سے کھائیے ہم اپنے حساب سے کھائیں گے ہم آپ سے نہیں کہتے کہ مندروں میں آپ کا مائک نہیں لگنا چاہیے باہر مائک نہیں لگتے مندروں میں کیا گردواروں میں مائک نہیں لگتے لگتے ہیں لیکن آپ کو صرف ہمارا مائک کھڑکتا ہے آپ کو صرف ہمارا مذہب کھڑکتا ہے آپ کو صرف ہمارے کپڑے پسند نہیں ہے آپ کو صرف ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ پسند نہیں ہے باقیوں پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں یہ ایک نفرت یہاں ڈالی جا رہی ہے اور میں پھر اس بات پہ آتا ہوں اب یہ یہ وہ ہندوستان نہیں ہے جس کے ساتھ جمعہو کشمی نے الہاق کیا تھا ہم نے جب الہاق کیا تھا ہم نے اس ہندوستان کے ساتھ الہاق کیا تھا جس میں ہر مذہب کو برابر کے نظریے سے دیکھا جائے گا ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ایک مذہب کو زیادہ اہمیت دی جائے گی اور باقی مذہبوں کو جو ہے دبایا جائے گا اگر ہمیں یہ کہا گیا ہوتا تو شاید ہمارا فیستہ کچھ اور ہوتا ہم نے سوچ سمجھ کیا تھا کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہر مذہب کو برابر کے نظریے سے دیکھا جائے گا اور یہ ہماری تہچان ہے جنرل کشمیر نیشنل کانفرنس میں کوئی وراثت میں اگنارہ دیا گیا شہری کشمیر کا کیا ارشاد ہندو مسلم سکھ اتحاد ہم ہم بھائیچاری کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس بھائیچارے کو تحس نیز کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کی ہم اجازت نہیں دیں گے سر جو کمیشن کے بعد جو فائنل پروپوزل وہ دے رہی ہیں فائنل ریپورٹ اس کے بعد اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا پی ای جی ڈی مل کر الیکشنز لڑے گی یا میں پی ای جی ڈی کا آفیس بیرر نہیں ہوں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں میں تو چاہوں گا کہ مل کے لڑے اگر مجھ سے مشورہ لیا جائے گا میرا مشورہ یہی ہوگا کہ ہم مل کے لڑے ہمیں 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 اجازت نہیں دینی چاہیے کہ بی جے پی اور ان کے جو بی ٹیم سی ٹیم ہیں وہ آہ ووٹوں کا بٹوارہ کریں اور آہ یہ میرا مشورہ ہوگا لیکن فیصلہ آخر کار پی ای جی ڈی کا ہوگا وہ کیا فیصلہ کریں گے وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں سب رمضان مبارکی آپ نے باقی تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں آہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو یہاں پر اندھیرہ چھا گیا جمعوں میں بھی کافی زیادہ گرمی ہے وہاں پر بھی لائٹ نہیں ہے تو اس پاور کائیسز کو کس طرح سے ہاں دیکھتے ہیں اور پانی کی بھی مسائل مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ یہ جانبوچ کے ہمیں چھیڑنے کی نیکی آدھا ہے یہ احرانگی کی بات ہے کہ باقی ٹائم آپ کو لائٹ ہے لیکن سہری کے لیے جب اٹھتے ہو تو اندھیرہ باقی ٹائم آپ کو لائٹ ہے لیکن افتیاری کی ٹائم اندھیرہ جب تراب یہاں پڑھنی ہوتی ہیں تو اندھیرہ اور اس کے بعد پھر لائٹ واپس اور میں نے جمعوں میں بھی یہ دیکھا میں جب جمعوں میں تھا پچھلے دن تھا ان علاقوں میں خاص کر سہری کے ٹائم پہ اچانک لائٹ نے بند اور افتیاری کے ٹائم پہ لائٹ بند کچھ تو ہمارے جذباتوں کا آپ قدر کریے اگر بجلی کی کمی ہے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے بجلی کی کمی ہے تو آپ پھر ہمیں سہری اور افتیاری میں ہی بجلی دے دیجئے بیج میں کٹیے آپ سہری کے ٹائم اور افتیاری کی ٹائم پہ کیوں کٹ رہے ہو کہیں آپ ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھلوار تو نہیں کر رہے ہو اگر آپ کا ارادہ ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھلوار کرنے کا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو باقی گھنٹے آپ بجلی کٹی ہے سہری کے دوران افتیاری کے دوران ترابیوں کے دوران آپ ہمیں بجلی دے دیجئے باقی رات نہیں دیتے ہوں ہم شکایت نہیں کریں گے لیکن ہم شکایت کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں جب باقی ٹائم ہمیں لائٹ دکھتی ہے لیکن جب ہمیں چاہیے ہوتا ہے تب آپ ہمیں لائٹ نہیں دیتے ہو ہم اس کا ہم کیا مطلب نکالیں اس کا یہ تو پھر سارا جو سلسلہ میں نے ابھی دورا یہ اسی میں فٹ جاتا ہے نا ہمارے مائک آزان کے دوران ہمارے ہمارا حلال میٹ ہمارا ہجاب ان چیزوں پر اب روزوں میں آپ بجلی بھی نہیں دیتے ہو پھر کیا دے رہے ہو آپ ہمیں دکھ درد پریشانی اس کے لگا اور آپ ہمیں دے کیا رہے ہو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے دکھ درد کو سمجھا جا رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے زخموں میں نمک شرکا جا رہا ہے بجائے یہ کہ ہمارے زخموں پر مرم ہو میں کہتا ہوں ہمیں وہ جو الفاظ ہم نے سنے پچھلے سال کہ دل کی دوری اور دلی سے دوری اس کو دور کیا جائے گا ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں مزیر اعظم صاحب نے حالی میں ساما میں کہا نوجوانوں کو کہ آپ کے جو باپ داداؤں کی پریشانیاں ہیں وہ آپ کو دھیلی نہیں ہوں گی میں دیکھنا چاہتا ہوں اس عمل ہو آج سے اس کی شروعات ہونی چاہیے ہم بھی دیکھیں